وہ نہیں چاہتے کہ تُو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلیتی کا اصلی خیل نیوز جکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹوڑینا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل راملیلا میدان میں کانگریس نے اپنا دمخم دکھایا مہنگائی اور تمام ضروری مددوں پر موری سرکار کو گھیرا کل جب راحل گاندھی راملیلا میدان پر دیش سے روبرو ہوئے تو انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کے دو پرمیتروں پر حملہ کیا جس کی وجہ سے پورے میڈیا کو مرچی لگ گئے ان کا یہ بیان آپ سنیے ابھی کسی نے کہا نریندر موڈی جی پردھان منتری ہے مگر میں آپ کو یہ گیارنٹی دے سکتا ہوں نریندر موڈی جی پردھان منتری ہے مگر ان دو ادیوک پتنیوں کے سمارتن کے بینا نریندر موڈی پردھان منتری نہیں ہو سکتے میڈیا کے سمارتن کے بینا بینا نریندر موڈی پردھان منتری نہیں ہو سکتے اور جو ہندوستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں چاہے میڈیا ہو پریس ہو چاہے ہماری جوڈیشری ہو چاہے ہمارا الیکشن کمیشن ہو ان سب پر دباب ہے ان سب پر سرکار آکرمنٹ کر رہی ہے کل کی رالی میں راحل گانڈی نے ان مددوں کا بھی ذکر کیا جو پردھان منتری نریندر موڈی کی کمزور نبز ہے یعنی کہ مہنگائی اور بیروزگاری بکول راحل گانڈی آپ کے سکرینز پر پچھلے چالیس سالوں میں سب سے ادھک بیروزگاری نریندر موڈی کی دین ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا بیروزگاری مہنگائی نفرت سے دیش مضبوط ہوتا ہے کیا کہا رہاہل گانڈی نے نفرت سے دیش مضبوط ہوتا ہے کونسی دنیا میں نفرت بیروزگاری مہنگائی سے دیش مضبوط ہوتا ہے دیش کمزور ہوتا ہے نریندر موڈی چیہ اور بی جے پی دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں کانگریس پارٹی دیش کو جھوڑتی ہے ہم نفرت مٹاتے ہیں ہٹاتے ہیں اور جب نفرت مٹتی ہے کتم ہوتی ہے جب در کم ہوتا ہے تو ہندوستان تیزی سے آگے بڑھتا ہے ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے سالوں کر کے دکھایا ہے رہاہل گانڈی نے آگے یہ بھی کہا یہ دیش سب ہی کا ہے اور دیش کی جنتہ جو اپنا خون پسینا دیتی ہے اس کا فائدہ چنے ہوئے لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے اس کا فائدہ دیش کے کسان مزدور اور چھوٹے دکانداروں کو ہونا چاہیے یعنی کہ ایک بار پھر پردھان منتری ناریندر موڈی کی کمزور نبز پر حملہ کیا بات یہاں نہیں رکھی دوستوں انہوں نے ایک بار پھر RSS پر اپنا نشانہ سادھا کیا کہا انہوں نے RSS کے بارے میں آپ کے سکرینز پر BJP سنگ کے نیتا دیش کو باٹتے ہیں جان بوچ کر دیش میں ڈر اور بھے پیدا کرتے ہیں لوگوں کو ڈر آتے ہیں اور نفرت پیدا کرتے ہیں کیا کہا رہاہل گانڈی نے آپ کے سکرینز پر سنیے BJP اور RSS کے نیتا دیش کو باٹتے ہیں اور جان موچ کر جان موچ کر دیش میں بھائے پیدا کرتے ہیں لوگوں کو ڈر آتے ہیں اور نفرت پیدا کرتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے یہ کس کے لئے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں فائدہ اس ڈر کا اس نفرت کا فائدہ کس کو مل رہا ہے بھائی اور بہنوں کیا اس ڈر کا فائدہ نفرت کا فائدہ ہندوستان کے گریب آدمی کو مل رہا ہے پچھلے ہاتھ سالوں میں آپ مجھے بتا دیجئے ہندوستان کے گریب آدمی کو کسان کو مزدور کو چھوٹے دکاندار کو نریندر موڈی جی کی سرکار نے کیا فائدہ دیا دو ہزار چودہ سے پہلے میں میڈیا جگت میں تھا میں جانتا تھا کہ میڈیا کی ایک ذمہ داری وپکش کی آواز کو بلند بھی کرنا کیونکہ فطرتاً اس وقت میڈیا سرکار سے سوال کرتا تھا آج میڈیا سرکار سے سوال نہیں کرتا الٹا وپکش کے خلاف سپاری لے کر ان پر نشانہ ساتھتا ہے یہ میڈیا دھنہ سیٹھوں کے سامنے نتمس تک ہے یہ میڈیا سرکار کے سامنے جھکا ہوا ہے اور ظاہر سی بات ہے ان سے سوال کرنی کی ہمت ان میں کبھی نہیں آ سکتی اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار